حوظ باللہ حمد شہید وانی و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب ہی گیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بارسانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ عملیات میں آنا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن سے ضرور پہلے آپ استخارہ کروائیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے سکے ویسے آپ عمل جب تک آپ کے ساتھ استاد ہی نہ ہوگا تب تک آپ عملیات نہیں سیکھ سکتے اپنے بھائیوں سے جو بہت چاہتے ہیں کہ عمل مطلق کے کرنا یا سیکھنا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سیکھیں عملیات سیکھیں لیکن طریقے سے جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں نمبر دو دوسرا اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کسی سے بات نہیں کر سکتے تو طرقہ کامل اور بھروسہ کر کے اپنی اس بہن سے بات کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کی مدد کرے گی آپ کے لئے عمل خود بھی کرے گی آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کا ساتھ دے گی آپ کے لئے دعا اور مدرسے بھی الحمدلیلہ ضرور دعا کروائی جائے گی لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں بھی آپ کا ساتھ مطلب چاہیے ہوتا ہے عمل میں اپنے پیاروں کو کارنے کا جن کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں ان کو مسخر و تسخیر کرنے کے لئے آپ کو جو ہے اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لئے میں انشاءاللہ بھرپور آپ کا ساتھ بھی دیتی ہوں دیتی رہوں گی اور دعا خیر بھی کروں گی آج جن میں وظیفہ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آہ حدیثوں سے شروع کرتے ہیں جو میرے دل میں ہوتا ہے میں آپ تک پنچا دیتی ہوں لیکن آپ جو بھی آپ کی دل میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو ضرور بتیں مجھ سے جہاں تک ہو سکا آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ صدقے کا سواب دس گنا اور کرز کا سواب اٹھارہ گنا میں نے حضرت جبراہ علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ کرز کا درچہ صدقے سے بڑھ گیا انہوں نے کہا سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے جبکہ کرز لینے والا حاجت کی بنا پر کرز لیتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں جو آپ صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو اللہ کی رامے لگتا ہی لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس نے کرز دیا ہوتا ہے تو جتنا وہ کرز میں طویل وقت کرتا ہے اتنا اس کے درجات بلند ہوتے جنت میں تو آپ نے کسی کو ایک بیعہ بھی دیا ہونا تو دیر کیا کریں لینے میں تاکہ آپ کے درجات بلند ہو تاکہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو تو اس چیز وقت چھوٹے چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں آپ کو جنت میں جگہ جنت میں گھر بنائے سے کوئی نہیں روک سکتا جس نے روزے دار کو روزہ افتار کرایا یا کروایا اس سے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا روزے دار کے لئے ہوگا اور روزہ یا روزے دار کے عجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی حالانکہ اس لئے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا لیکن اللہ کی رحمت اور بکر اتنی بلند ہیں کہ لو اس کا کھانا کھلا دیتے ہیں یا اس کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کی رحمت کے بدلے اس کے روزے کے بدلے اس کا بھی روزہ نہ ہوا ہوئے قبول کر لیتے ہیں سبحان اللہ تو جنت میں آلہ مقام آلہ درجہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے درجہ بنائے تو جنت میں آلہ درجہ مقرر کی ہوئے آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت لا جواب ہے شدید ترین چاہت محبت اپنی پیاروں کو پانے کی طلب تسخیر مسخر کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو جو بہت زیادہ ناراض ہوں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو کوئی زیادہ تکلیف کن چاہی ہو تو اکس دفعہ سکتا ہے ان کے دل پر شیطان بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے تو وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں سمجھتے نہیں آپ کی فریاد کو نہیں سمجھتے سنتے تو تب ہی عمل کیا جائے تو بہت مہت ہو رہے ہیں ہسپرم وائف میہ بیوی کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جاتا ہے نمبر دو اگر کسی کے گھر میں رشتوں مطلب کہ رشتیں نہ آتے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ یہ وظیفہ تب بھی کیا جاتا ہے اتنا عالی وظیفہ آپ کو کبھی کسی نہیں بتایا ہوگا اگربتی آپ نے لینی ہے چار اگربتی ان اگربتی کے جو اوپر مطلب کہ جو مسالہ سے لگا ہوتا ہے جو پارڈر سے لگا ہوتا ہے وہ سب آپ نے چھوڑی کی مدد سے کسی چیز تمہیں سے اتار لینے وہ اتار کر آپ نے کسی کاغذ میں رکھ لینے اس کاغذ میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام علا خوب اور جس کے لئے یہ کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگربتی میں کم از کم چار قسم کے پھول ہوتے ہیں اگربتی غلاب والی مینجھے کسی بھی شواب سے آپ پتا کیجئے اگربتی آج کل بہت زیادہ عام ہوگی ہے اگربتی اگربتی غلاب والی مینجھے تو بہت باکمال ہے تو وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے یہ اپنی طریقہ کرنا ہے اگر فرض کریں کہ اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے تو آپ کو میں ایک اور طریقہ پتا دیتی ہوں یا آپ کی فرامنی ممبرز میں پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر اگربتی کا استعمال کیسی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کاغذ لے لینا ہے بلکل صاف شفاف کاغذ لیں اس کے پر نام لیکھیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام بی ما بسم اللہ یا آپ بیشہ کہ آپ بسم اللہ رہنے بس اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا نام جس کو ہم زخرا تسخیر کرنا چاہتے ہیں اس کا اور اس کی والدہ کا نام اب اس کو آپ نے پورے کاغذ کو اتر سے موتر کر لینا ہے اتر غلاق کا اوٹو باکمال کوئی سبیتر لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کاغذ کے پر سارے کاغذ وہ اتر سے موتر کر کے آپ نے نام لیکھیں اب اس کے پر آپ نے تصور میں وہ کاغذ الگ تیار ہو گئے اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے کم نرس کم اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے سورہ اخلاص ٹھیک ہے پھر اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر ٹھیک ہے اب تین مرتبہ الحمدل شریف تین مرتبہ آکھل گرسی اول آخر تین دن مرتبہ دروش شریف بسم اللہ بڑھ کے شروع کریں عمل عمل کا ٹائم جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں عشاء تحجد مغرب دن پیر اتوار جمعہ جمعیرات وہ تھا ٹھیک ہے یہ دن ہے پاک صاف ہوگے باوضو ہوگے تو عمل کریں اب آپ نے وہ جو اپنے بنائی ہے اگر بتی ہے یا پھر آپ نے وہ کاغذ بنائے آپ نے صبح اپنی عمل کو مکمل کر کے پڑھائی مکمل کر کے تصور ملان کے دم کر کے آپ نے بس صبح اٹھ کے تو وہ کاغذ رات کو اپنے تقیقی نیچے رکھ لیں یا اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے آپ رات کو اپنے پاس رکھ کے اس کو سو جیں صبح اٹھ کے تو اس کو جلا دیں کاغذ کو جلا دیں آگ لگا دیں ایک دن کا عمل ہے تو فورا جس کو مسخر و تسخیر کریں گے فوراں حاضر ہوگا یہ تو آپ سے فوراں رابطہ کریں اتنا بیچائے ہو جائے گا جیسے ہی اس کاغذ کو آگ لگتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال لگئے گا اور عمل کرنے سے پہلے اکتفہ اپنی بہن کو یاد کیجئے گا جس اکر لوگ خیر